اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن نباز شریف مریم اور کیپٹن سبدر اڈیالا جیل سے پی رول پر رہائی کے بعد جاتی عمرہ پہنچ گئے بیٹی کی سیلیکشن کے لیے جونیئر چیف سیلیکچر کو فون نہیں کیا انزمان الحق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبے کی صورتحال پر اجلاس ہوا سٹریٹ کرائم کا خاتمہ اولین ترجیح ہے نئے تائمنات ہونے والے آئی جسن کلیم امام کراچی پہنچ گئے محکمہ ایتالین کی انتظامی غفلت یا کچھ اور بھاولپور کے نواحی علاقے ایک کس ڈی آر بی کے ہائی سکینڈری سکول کے چولستانی بچے گزشتہ دس سالوں سے بنیادی سہولیات سے محروم منچن آباد میں چالیس سال قبل بننے والی شہر کی اکلوتی وارٹر سپلائی ٹینکی خستہالی کا شکار چیرون نیب کا کہنا تھا کرپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے نیب پیچھا کرے گا فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پیسے کی طاقت سے ووٹ خریدے جاتے ہیں مستفہ قبال کا کہنا تھا کہ ہم کراچی کو آن کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کراچی کے مسائل حل کیے اور سابق وزیراعظم نباز شریف کی اہلیہ کل سن نباز دندن میں انتقال کر گئی جس کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے نباز شریف کی پی رول پر رہائی کی احکامات جاری کی ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس چارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بلچن میں خوش آمدید بلچن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم نباز شریف مریم نباز اور کیپٹن سبدر اڈیالا جیل سے پرول پر رہائی کے بعد جاتی عمرہ پہنچ گئے محکمہ داخلہ پنجاب نے نباز شریف کی پی رول پر رہائی کے احکامات جاری کیے جس کے بعد انہیں اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا رہائی کے بعد یہ تینوں شخصیات جاتی عمرہ پہنچے جہاں وہ بیگم کلسوم نباز کی نماز جنازہ اور تطفیر میں شرکت کریں گے شہباز شریف نے ہوم سیکریٹری پنجاب کو پانچ روز کے لیے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سبدر کی پرول پر رہائی کے لیے درخواستی تھی جس پر محکمہ داخلہ پنجاب نے تینوں کی پرول پر رہائی کے پوری احکامات جاری کیے حکومت نے ان کو ابتدائی طور پر بارہ گھنٹے کے لیے رہا کیا ہے جس کے بعد پرول پر رہائی میں اضافہ کیا جائے گا قانون کے مطابق نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سبدر کو بارہ گھنٹے سے زائد پرول پر رہا نہیں کیا جا سکتا رہائی کے بعد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچایا گیا جہاں سے وہ خصوصی پرواز سے لاہور روانہ ہوئے اور جاتی عمرہ پہنچے موسیم لیگ نون کے صدر شہباز شریف رہائی سے قبر اڈیالہ جیل پہنچے تھے جہاں انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی تھی انہوں نے نواز شریف سے مشابرت کے بعد پرول پر رہائی کی درخواست دی جسے حکومت نے تینوں شخصیات کو انسانی ہمدردی کے تحت وقت سے پہلے پرول پر رہا کیا وزیراعظم عمران خان نے بھی نواز شریف کے لیے ہر ممکنہ قانونی سہولت کی ہدایت کی تھی محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی بارہ گھنٹے کے لیے پرول پر رہائی کے احکامات جاری کیے گئے چیرمن نیب جسٹس ریٹائٹ جاویت اقبال کا کہنا ہے کہ کرپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے نیب پیچھا کرے گا اس سامان بعد میں ایک تقریب کے دوران تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب جسٹس ریٹائٹ جاویت اقبال کا کہنا تھا کہ سننے میں آیا ہے کہ تاجر برادری نیب کے اقدامات سے خوش نہیں ملک کی خاطر کام کرنے والے تاجروں کو ڈر آیا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا جو تاجر ٹھیک کام کر رہے ہیں انہیں کوئی حرانسہ نہیں کر سکتا تاجروں کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ہٹائیں گے تاجر غلطی کریں گے تو نظرانداز ہو جائے گی تاہم جرم نظرانداز نہیں ہو سکتا چیرمن نیپ کا کہنا تھا کہ کوئی جتنا بھی طاقتور ہے اس کا اثر اور رسوخ نیپ کے دفتر کے باہر ختم ہو جاتا ہے نیپ کے دفتر کے اندر صرف قانون ہے اور آپ کے ذہن میں اگر ذرا سا یہ ابحام بھی ہو کہ نیپ کے کسی سٹیپ سے تاجر برادری کی پریشانی ہوگی یا تاجر برادری کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا تو ایسے کبھی نہیں ہوگا بیسیت ایک چیرمن نیپ نہیں بیسیت ایک پاکستانی کے یہ میرا ایمان ہے کہ ملک کی معیشت میں جو تاجر برادری کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تاجر برادری خوشحال ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا یہ بنیاد ہے نیپ جس کو سامنے رکھ کے اپنے فرائض انجام دے رہے چیرمن نیپ کا کہنا ہے کہ کرپٹ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے نیپ اس کا پیچھا کرے گا کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کا اثر رسوخ نیپ کے دفتر کے باہر ختم ہو جاتا ہے بوشہ خان ٹیک ٹی وی پاکستان فاروق سبتار کے حوالے سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتایا فاروق سبتار کا کہنا تھا کہ پیسے کی طاقت سے ووٹ خریدے جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پیسے سے ووٹ خریدے گئے ایسے انتخابات سے کیسی جمہوریت قائم ہوگی الیکشن کمیشن میں انتخابات کے دوران یکسا مواقع فراہم کرنے کے لیے متحدہ قیمی مومنٹ کے رہنمہ فاروق سبتار کی درخواست پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن نے فاروق سبتار کی درخواست پر اعتراض لگا دیا انتخابات میں یکسا مواقع فراہم کرنے کے لیے فاروق سبتار کی درخواست پر سمات عبدالغفار سومرو اور الطاف ابراہیم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی ایمکی ایم پاکستان کے رہنمہ ڈاکٹر فاروق سبتار الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے رکن پنجاب اسمڈی الطاف ابراہیم نے کہا کہ فاروق سبتار کی درخواست درست طریقے سے ڈرافٹ نہیں کی گئی جس پر فاروق سبتار نے کہا کہ اس درخواست کی بڑی اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ الیکشن کمیشن کو شفاف الیکشن کروانے کا اختیار دیتا ہے امیدواروں کی پشت پر بڑی جماعت اربو روپے خرج کرتی ہیں فاروق سبتار کا کہنا تھا کہ پیسے کی طاقت سے ووٹ خریدے جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ الیکشن میں پیسے سے ووٹ خریدے گئے ایسے انتخابات سے کیسی جمہوریت قائم ہوگی رکن پنجاب اسمڈی نے کہا کہ ثابت کیسے کریں گے کہ امیدواروں نے پیسے کا استعمال کیا اب آپ کی جماعت حکومت میں ہے قانون سازی کریں انہوں نے کہا کہ درخواست میں مخصوص حلقوں کی نشاندہی کریں جنرل بات نہ کریں الیکشن کمیشن نے کہا کہ پیسے کے استعمال سے الیکشن جیتنے کے ثبوت دیں کمیشن نے پارک ستار کی درخواست پر احتراز لگا دیا پارک ستار کو نئی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی سمات کے بعد پارک ستار نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اشتہارات کروڑوں اور عربوں روپے کی ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ لا محدود اخراجات کرتے ہیں بڑی جماعتیں بے لگام خرچ کر کے ووٹ خریدتی ہیں اخراجات کو لگام نہیں دی جائے گی تو شفاف انتخابات کیسے ہوں گے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ جن کا گزشتہ روز انتخال پرملال ہوا میں محترم جناب نواز شریف محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے تمام اہل خانہ تمام جو شریف خاندان کے پسماندگان ہیں ان سے دلی تازیت کا احسار کروں گا اپنی جانب سے بھی اور اپنی پارٹی کی جانب سے بھی اور ان کے لئے دعائے مغفرت کروں گا آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر شکریہ آج ہمیں تاریخ ملی تھی ایک پیٹیشن جو بنام ڈاکٹر فاروق ستار ورسس دیگر سیاسی جماعتیں پاکستان کی جس میں پی ٹی آئی بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے اور یہ بڑی جماعتیں خاص طور پر تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استعدا کی ہے کہ سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر بڑی جماعتوں کے انتخابی اخراجات کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے انہیں انتخابات میں لا محدود اخراجات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جس طرح کے اخراجات انتخابات میں بڑی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں خاص طور پر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پیڈ کانٹینٹ جو اشتہارات میڈیا پر ٹیلی ویجن چینل پر چلتے ہیں ان میں کروڑوں عربوں روپے کے وہ اشتہارات ہوتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے کہ ان کروڑوں اور عربوں روپے کے اخراجات اور استعمال سے انتخابات میں تمام امیدواروں کو تمام سیاسی جماعتوں کو یکسا مواقع نہیں ملتے پاروس اتار کا کہنا تھا کہ پیسے کی طاقت سے ووٹ خریدے جا سکتے ہیں دو ہزار اٹھارہ الیکشن میں بھی پیسے دے کر ووٹ خریدے گئے ایسے انتخابات سے کیسی جمہوریت قائم ہوگی بشرا خان ٹیگ ٹی وی پاکستان اور کچھ بات کر لیتے ہیں پی ایس پی کی صورتحال کے حوالے سے بھی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کراچی کے مسائل حل کیے پانک سرزمین پارٹی کے چیئے میں سید مصطفیٰ کمال نے اینے دو سو تینٹالیس پر زمنی انتخاب کے لیے الیکشن مہم کے سلسلے میں الیکشن آفیس کا افتتح کر دیا اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کے دوران مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پی ایس پی پچیس جولائی کے الیکشن کو ایک طرف رکھ کر زمنی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور اینے دو سو تینٹالیس کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ ڈورفن کو ووٹ دیں ہم کراچی کو اون کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کراچی کے مسائل حل کیے ہیں کراچی کی حالت بد سے بتر ہو رہی ہے ہمارا ایک رکن اگر کامیاب ہوا تو وہ بیس پر بھاری ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی اور حیدر آباد کی مردم شماری کم دکھائی گئی وزیر آزم عمران خان کراچی حیدر آباد میں دوبارہ مردم شماری کرائیں ہم وزیر آزم کی بلدیاتی اختیارات کی تائید کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی کو کراچی کا کوئی احساس نہیں الیکشن جیتنے اور حکومت کا حصہ بننے والے اپوزیشن لیڈر کی طرح تقریب کر رہے ہیں ارے بھائی اب آپ حکومت اور عوامی مسائل حل کریں خالد مبور قائد تحریک اب بھاشن نہیں لوگوں کے مسائل حل کرائیں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے سابق خاتون اول کلسوم نواز کے انتقال پر دلی افسوس کا اصحار کیا اور کہا کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ ہماری شورٹ نوڈس میں یہاں تشریف لائے آج جو کلسوم نواز صاحبہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ ہماری جانب سے ان کی لئے دعائے مغفرہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جوارے رہویت نے جگہ آتا فرمائے ان کے لوائتین کو نواز شریف صاحب کو ان کی فیملی کو مریم نواز کو ان کی فیملی کو سب کو سبر جمیل دے پی ایم ایل این کے کارکنوں کو سبر دے ویسے تو سب کو ایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے لیکن حالات اور واقعات اور سرکمسٹانسز انسان کے چیزوں کو ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں یقینا شریف فیملی کے لئے یہ ایک لمحہ یہ موقع جو ہے وہ ایک امتحان کا لمحہ ہے ایک زیادہ ایک کڑا وقت ہے ان کے لئے کہ ان کی صاحبزادی جیل میں ہیں شہر جیل میں ہیں اور قلصوب نواز صاحبہ کی اس حالت میں ڈیت ہوئی ہے وہ دور تھیں یہاں پر پاکستان سے باہر تھے تو ہمارے ہاں جو ایک معاشرتی ایک سوشل ایک 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 ایفلیشن ہوتی ہے اس حوالے سے پاکستان کی کسٹم اور سوسائٹی کے حوالے سے ایک افسوس نہ ایک افسردگی کی بات ہے ایک افسوس کی بات ہے اور ہماری تمام نیک تمانائیں شریف فیملی کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے کے ان تمام آزمائشوں سے ہو نبرد آزمہ ہو سکے پاکستان زمین پارٹی پچیس جولائی کے الیکشن کوئی کے ریزرٹس کو بلکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہم بھرپور اس الیکشن مہم میں اصلا لے رہے ہیں میں این ایٹو پورٹی تھری کے تمام رہنے والے لوگوں سے کہوں گا کہ پاکستان زمین پارٹی کے کینڈیڈیٹ جناب عاصف حسنین بھائی کو ووٹ دیں ڈالشن کے نشان پر مور لگائیں کراچی کے حالات اور مسائل جو دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان مسائل کا ادراف کسی اور کو نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کراچی کو راتوں میں جاگ کر اس کراچی کو بنایا تھا ہماری وقتوں میں آخری دفعہ یہ کراچی بنا تھا اور ہم اس کراچی کو دوبارہ اس بدتر حالات سے نکال سکتے ہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں کراچی کے مسائل پہلے بھی ہم نے حل کیے ہیں کراچی کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے ہمارا ایک نمائندہ بھی کامیاب ہوا تو وہ بیس پرباری ہوگا بوشا خان ٹیک ٹی وی پاکستان اور یہاں پر آپ کو بتایا نباز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز لندن میں انتقال کر گئیں جس کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے نباز شریف پیو پیرول پر رہائی کے حکمات جاری کر دیئے سابق وزیراعظم نباز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز ہارلی سٹریٹ کلینک لندن میں انتقال کر گئیں سابق وزیراعظم میاں نباز شریف کی اہلیہ کلسوم نواز کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی انہوں نے انیس سو ستر میں سلامہ کالی سے گریجویشن کے بعد ازان ایف سی کالی سے اردو عدب میں بی ایک ڈگری حاصل کی کلسوم نواز کو پاکستان مسلم لگنون کا صدر رہنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا کلسوم نواز نے اپنے خانون سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی سیاسی میدان میں بہت مدد کی اپنی خوش گفتاری اور شخصی اور صاف کی بدالت انہیں مسلم لگنون کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا سابق خاتون نے اول بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر وزیراعظم عمران خان چیون پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیز سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ سنتکار اور تاجر برادری نے بھی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کی پرول پر رہائی کے احکامات جاری کیے جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا رہائی کے بعد یہ تینوں شخصیات جاتی عمرہ پہنچے جہاں وہ بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ اور تطفین میں شرکت کریں گے شہباز شریف نے ہوم سیکریٹری پنجاب کو پانچ روز کے لیے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سبدر کی پرول پر رہائی کے لیے درخواستی تھی جس پر محکمہ داخلہ پنجاب نے تینوں کی پرول پر رہائی کے پوری احکامات جاری کیے حکومت نے ان کو ابتدائی طور پر بارہ گھنٹے کے لیے رہا کیا ہے جس کے بعد پرول پر رہائی میں اضافہ کیا جائے گا قانون کے مطابق نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سبدر کو بارہ گھنٹے سے زائد پرول پر رہا نہیں کیا جا سکتا رہائی کے بعد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سبدر کو بے نظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچایا گیا جہاں سے وہ خصوصی پرواز سے لاہور روانہ ہوئے اور جاتی عمرہ پہنچے موسیم لیگ نون کے صدر شہباز شریف رہائی سے قبر اڈیالہ جیل پہنچے تھے جہاں انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کی تھی انہوں نے نواز شریف سے مشابرت کے بعد پرول پر رہائی کی درخواست دی جسے حکومت نے تینوں شخصیات کو انسانی ہمدردی کے تحت وقت سے پہلے پرول پر رہا کیا وزیر آزم عمران خان نے بھی نواز شریف کے لیے ہر ممکنہ قانونی سہولت کی ہدایت کی تھی محکمہ داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سبدر کی بارہ گھنٹے کے لیے پرول پر رہائی کے احکامات جاری کیے گئے انسانی ہمدردی کے تحت پرول کی مدت میں بارہ گھنٹے بعد توسیق کا بھی قوی مکان ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز لندن میں انتقال کر گئی جس کے بعد محکمہ داخلہ پنجاب نے فوری طور پر نواز شریف کے پرول پر رہائی کے احکامات جاری کیے بوشہ خان ٹیک ٹی وی پاکستان مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس چھوٹ بریک کے بعد سابقی کی شہہ Test شوری طور پر رہی باطس طور پر رہی ریس دیجی تخیئر Nay ریگری تحیش دیجی سب سوص granted جیسے کاملے کے ساتھنے کے دیگے کیے کہ ہدایوں جو ربار شبیر کرم stinky باتے نے دوری اللہ تلید کیا کے کاملے کی وجودہ مطاف سے بھی گزہ کاملے کی مساکتے ہیں ساتھنے کے پاسے کے کاملے کی جو شبیر دیگہ کیا جیز ملتا ہے جیسے کاملے کے لیے اور جیسے کاملے کے لیدے میں تسلویم حسکی کے لیے کاملے کی زمین کے بھی انقامتے ہیں ے نگلے کا بکatzہ اور جیسے کے لیدے ہیں FiberRite contains soluble corn fiber that acts as a low-calorie bulking agent, meeting the requirements of the American Association of Serial Chemists and the criteria accepted to define dietary fiber as determined by the Institute of Medicine in the 2002 Dietary References Intake Report for Fiber. FiberRite is marketed by Greenwich under agreement with FiberSol. FiberSol is a joint venture of Archer Daniels Midland, a U.S.-listed company and Matsutani Chemical Industry Co. Ltd., a pioneer in plant starch extraction from Japan. Since FiberRite is tasteless, it can be dissolved in water or any other beverage such as fruit juices, lemonade, or green tea, for example. The recommendation is to take two teaspoons of powder into an empty glass and mix it with water or your choice of beverage and drink right away. FiberRite can be used in baking and in cooking, and since it has no taste, you can add FiberRite to your favorite meals. Bakers can also use FiberRite for bulking up their products. The possibilities are endless. FiberRite is a natural, highly concentrated form of dietary fiber backed by greenish quality. Ensuring it provides your body with added health benefits such as relieving occasional constipation and maintaining good digestive health. When taken with a meal, FiberRite helps control the rise in blood glucose and triglycerides, that is, cholesterol levels afterwards. FiberRite helps to keep you fuller longer by controlling post-meal hunger. It's great help to people trying to restrict their food intake in order to lose weight. FiberRite does not lose its benefits when mixed in heat, acid, sheer, or frozen contents, giving you ultimate cooking and baking versatility. FiberRite from Greenish, the right way of taking your daily fiber intake. Welcome back. a milenny media as a service economy. He announced that the streets crime and the extra crime can go out. The rest of the media has not claimed it the way to be out. This police need to be better as the police' and then we will try and to deal with it. The police need to be better for their possession. By the way, we will try again and the police need to, we will try again and make it and the police need to deal and the police need to be better. بہاولپور سے بھی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں بہاولپور میں بچے اسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں محکمہ تعلیم کی انتظامی غفلت یا کچھ اور بہاولپور کے نواحی علاقے 21 ڈی آر بی کے ہائی سیکنڈری سکول کے چولستانی بچے گزشتہ دس سالوں سے بنیادی سہولیات سے محروم اس سکول میں نہ پانی ہے نہ ہی بجلی اور نہ ہی سکول میں سائنس تیچر جبکہ بچوں کا مستقبل دعو پر لگ گیا بہاولپور کے نواحی علاقے 21 ڈی آر بی میں پنجاب حکومت کا تعلیمی ایمرجنسی لگانے کا خواب ادھورہ رہ گیا دور جدید میں بھی نہ پنکھا نہ بجلی نہ پانی نہ استاد اسکول کے بچوں کا مستقبل دعو پر لگ کے رہ گیا 21 ڈی آر بی کے ہائی سیکنڈری سکول ایک طرف بنیادی سہولیات سے محروم تو دوسری طرف اس اسکول میں کوئی بھی سائنس تیچر ہی موجود نہیں ہے جبکہ اس اسکول میں چار سو سے زائد طالبین درختوں کے سائے میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دس سالوں سے ہی کلاس نہوں اور دہوں کے طلبہ سائنس تیچر سے بھی محروم ہیں جبکہ ہائی سیکنڈری سکول میں بی اے پاس ہیڈ ماسٹر اٹھاروی گریڈ پر تائنات ہے جو لاکھ روپے مہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں اسکول کے بچوں کا کہنا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے شریع ہیں ہمیں بھی تعلیمی سہولیات پر اہم کی جائیں بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ نئے تائنات ہونے والے اساتھ ازا چند دن ڈیوٹی کے بعد تبادلہ کروا کر چلے جاتے ہیں والدین نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ محکمہ تعلیم مقامی پڑھ لکھے نوجوانوں کو اسکول میں ٹیچر بھرتی کرے تاکہ باقاعدہ تعلیمی سلسلہ چلتا رہے اور خبر شامل کر لیتے ہیں منچن آباد سے منچن آباد میں چالیس سال قبل بننے والے شہر کی اکلوتی وارٹر سپلائی ٹنکی خستہالی کا شکار وارٹر سپلائی ٹنکی جس کی بنیاد انتہائی کمزور ہو چکی ہے یہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے چالیس سال قبل بننے والی شہر کی اکلوتی وارٹر سپلائی ٹنکی جس کی بنیاد انتہائی کمزور ہو چکی ہے یہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے اور بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے وارٹر سپلائی ٹینکی کی فراہم یہ آپ کی بوسیدہ لائنے جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہیں جس کی وجہ سے شہری مزیر صحت اور بدبودار پانی پینے پر مجبور ہے سیورج ملا پانی پینے سے شہریوں میں محلک امراض پھیلنے لگے ہیں انتظامیہ کی بے ہسی کہ آج تک شہر میں ایک بھی فلٹریشن پلانٹ نہیں لگایا گیا اور نہ ہی پانی کے بوسیدہ پائپ تبدیل کیے گئے منچن آباد کے نصف کے قریب آبادی ہیپیٹائٹس جیسے محلک مرز میں مبتلا ہو چکی ہے عوام کا وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ منچن آباد کی وارٹر سپلائی کے پائپ جلد از جلد تبدیل کیے جائیں اور کھیل کے میدان سے بھی خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں بیٹے کی سیلیکشن کے لیے جونیا چیف سیلیکٹر کو فون نہیں کیا انزبام الحق کا ایسا کہہ رہا ہے قامی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزبام الحق نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی سیلیکشن کے لیے جونیا چیف سیلیکٹر کو بلکل بھی فون نہیں کیا قامی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزبام الحق نے اپنے ویڈیو پیغام میں بیٹے کی سیلیکشن کے حوالے سے میڈیا میں گردش کرتی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے بیٹی کی سیلیکشن کے لیے جونئر چیف سیلیکٹر کو فون نہیں کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمن پی سی بی سے ملاقات کر کے معاملے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک خبر میرے حوالے سے آئی ہے جس کو سن کے مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اپنے بیٹی کے لیے اپروچ کیا ہے جونئر چیف سیلیکٹر کو اور یا اپروچ کیا ہے یا ان سے شکوا کیا ہے کہ جی اس نے میرے بیٹی کو کیوں نہیں سیلیکٹ کیا تو اگر میں نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے تو اس کے بعد اگر میں اپنی جو میری پوزیشن ہے یا جو میرے پس عوضہ ہے اس کا اگر میں نجائز فیدہ اٹھاؤں تو میرے خیال میں مجھے بالکل کام نہیں کرنا چاہیے میں اس کا اہل نہیں کرتا اور اگر کسی نے یہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے یا کسی اور طرح کا فائدہ لینے کی کوشش کی ہے تو اس سے بھی پورا اس کی بھی پوری تحقیق ہونی چاہیے جو سزا میں اپنے لیے تجویز کر رہا ہوں وہی سزا اس کے لیے بھی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کل میں جا کے چیئرمن صاحب سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ جی اس معاملے کی پوری تحقیق کی جائے اس کو کہ جی کون قصوروار ہے جو بھی قصوروار نکلے اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس طرح کی چیز میرے خیال میں بالکل نہیں ہونی چاہیے اب پاکستانی کرکٹ اچھی سمت میں جاری ہے تو اس کو کسی بھی طرح ڈیمیج نہ میرا حق ہے کہ میں ڈیمیج کروں نہ کسی کا حق ہے کہ وہ ڈیمیج کرے تو اس کو اگر ہم نے ابھی نہ روکا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے برا ہوتا اور خبر شامل کریں گے لاہور سے پسماندہ علاقوں کی تیز رفتار ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبے کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبے کی صورتحال پر اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزرہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ پسماندہ علاقوں کی تیز رفتار ترقی ہماری ترجیحات میں سر پہرست ہے عوام کی ترقی کا خواہ پورا کرنے کے لیے شب و روز کام کرنا ہوگا عوام کے خدمت اور مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو پوری طرح متحرک ہونا ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ اب کاغذی کاروائی نہیں چلے گی ماضی میں پسماندہ علاقوں کی ترقی کے دعوے کیے گئے لیکن عمل اقدامات نہیں ترقیاتی سکیموں کے بارے میں غلط آداد و شمار پیش کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ہر یونین کانسل میں صاف پانی کی فرہمی کے لیے ایک فلٹریشن پلانٹ ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کانسل کے نام اسپطال کے باہر بورڈ پر آویزہ کیے جائیں اجلاس میں سیکریٹریز ہاؤسنگ، سی این ڈاویو، ہائر ایڈکیشن، اسکول ایڈکیشن، سہت، پی این ڈی، ہوم اور دیگر حکام نے شرکت کی اس کے ساتھ یہ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی